سو بیل ساتھیو جی لطیف جی لطیفیلات کچھ عرصو اگر سمرہ دور جی حوالے ساں کچھ ویڈیوز رکھیوں سیں دو دو سمرو چنے سرم آگل بھائی سامن تے سر لیانوارا تیرہ سورے اور ہی کچھ اپاریو رہیس ٹائم نہ ملیو نت ہوں ہوں جی رتح میں یہ ہوئیو تا سما دور جی شروعات خواہ آخر تھیں جی کے پاس شاہر آیا ہن نالے وارا خاص طورتے جن جو سندھی تاریخ میں کڑو مصبت کومنگ کردارہ انہن تے جی ویڈیو اٹھائی ہوں انہیں والے ساں اج پیر ہی ویڈیو یام انڑ سمو لطیف صحیح فرمایا تھا انڑ میں آس گنی انڑ میں آس گنی تے ہاں وڈے روڈ رکھتا انڑ میں آس گنی تے ہاں وڈے روڈ رپ ہی مانگن ہارن مپ جو نموٹائے مانگنہ دے لی جے باشاہ محمد بن طولق جے ظلم ڈاڑھ انیا این خون رے زی خلاف پہرین منظم بغاوت سندھن کئی جنہ تیرہ سو ٹریٹری اسی میں جام انڑ تاریخ لکھتیت بارہ سو سندھی جو دھا سان کھنی سیون تے کہہ کرے تو غلق انڑ جے سیون میں ویٹھل نائب ملک رتن کے مارے ملک رتن جی سندھن ہا تھا مار جن کھاں پوئے ملتان ماں اماد الملک سر تیز سیون تے کہہ کرے جام انڑ امیر کیسر کھے دشمنوں سا مہدو اٹکان لائے ہدایتوں لئی پانا لار طرف نکری آیا اور امیر کیسر شہید تھے ہو این سیون تے تو غلق انڑی والار رہی ہی ویڑ چالی ہیڈی ہلی آئیں دھائرن دھوکو کرے امیر کیسر کے تھا جو سنیو مکلیوں آئیں کترکائوں جام انڑ لگاتار ارڑھ سال سندھ جے آج پہ کارن تو غلق انخلاف جہڑی دو رہے ہو سیون تے کہہ اے ملک رتن جے مارجن کھا پہ سندھ جے کوم پرست راجن جام انڑ کے سردار چون جو آئیں جام سجو سمرن جے سستی مطن دہلی جے اثر کارن جام انڑ سمرن خلاف بے باغاوت کی تدھا سمرہ روگو لار پرگنے جا حاکم ہویا سمرن جے سندھ تے حاکمت مارن میں بھی سمن سردارا جو بنیادی ساکار ہوئے ہو چھوٹ سمہ سندھیں کچھ میں طاقت اور سردار سورہ آئیں ڈاتار ہویا جن علاو دن کھل جی جے دو دے آئیں چنے سر جے اقتداری جھیڑے کارن سندھ تے کا وقت سمن سردارا سمرن جو سامو جھلیوں آئیں سر لئی سامو جی لجے بچائی جام انڑ جی حاکمت جو بنیادی جندر جام انڑ سمن جی حاکمت جو بنیادی جندر پہرے ہو آزاز سندھ جو والی آئیں قومی سورموا ہے جام انڑ اڈھائی سال حاکم رہو آئیں تیرہ سو باوان جایسی میں گزارے ہوئے ہو سندھ سوڑوں پٹر جام بابینوں یہاں جن کے بابینوں بھی سجے تو سندھ جو والی بنیو جام انڑ جے تختگاہ جے حوال ساں کچھ یہ روایت ملن تھے تو پرانے دریائی ووک کرے پھٹو جے بالکل کندھی تے اجل انڑ کوٹ جن جا کندر اج بھی موجودہ ہیں جو کو خان کھیری جے ڈنڈ سجے تو چھتو اینڈ کھیری جے ڈنڈ کوٹ ساں جڑیل بودھ جے تھی این جام انڑ سمو جی سندھ جے آج بے کارن تاریخی حل چل بے انڑ کوٹ ساں جڑیل آئے جام انڑ سمو سمجھ جی سلطن جے بنیاد انڑ کوٹ میں وے ہی رکھیو تہ کارن ہنڈ کوٹ تے انڑ کوٹ نہ لو پیو انڑ کوٹ گولارچی جے بدین جلے میں بدین خان سترہ کلومیٹر جے پندھ تے چوہی اکڑن تے پکڑیل این سمویں اکڑن تے پکڑیل کھیری جنڈ جی کندھی تے آئے روینیو رکارڈ میں ہی ماغ دے کھیری میں جاتی کھوروہ رستے تے لگاری سمنالے بھرسان چار یا پنج کلومیٹر جے پندھ تے دے کھیری جے سروے نمبر چار سو چھاو انو جا کھاں چار سو چھاو ان جا میں مطھائیں دڑے تے آئے این جنگی ڈاہپ جے ڈاؤں تے اڈی اللہ ہے انہوں کو جے او بھر میں کھیری ڈنڈ اج بھی پانی سمبریلہ ہے آئے تدھو کے دور میں کھیری ڈنڈ پٹے ہل ذریعہ جے جے پھٹو وہکر ہوئے جو پھٹو وہکر ہوئے لطیف سین پٹے ہل وکر جے سوکڑ کے ہند ترہ بدھائیں تھا تا سکی ڈھوڑ ڈھائیوں چھو سکی ڈھوڑ ڈھائیوں چھو کندھی دنوں کاؤ سو پانی پٹے ہل میں اگیوں نہ آؤ مانہوں نے میڑاو کہیں کہیں پھینیے مانا کتھے کتھے کہ مانہوں نے زرطا چند نت ہے سوکڑ جکرے لڈ پلان شروع تھی وئی سور جہر جو پہلوں داستان سندھ جہی کے بے سورے ہیں صفی کردار جسو دن آگڑے جو تاریخ کی وستہ آ رہا ہے جو کو سمرن جو وفادار ہو این جامون انڑا تھا شہید تھیو جسو دن رائے جو راج پٹے ہل جے پانی تھی ہوئیو جکو درہ ہی وکری جی پھیر فار این سوکڑے کارڈو کار جے ورہ چڑھی وئیو این راج لڈ پلان کئی این اوہا جو اجڑی وئی لطیف سن ہن کا تھا کھے بیان کندے فرمائن تھا کنداتوں کے دو کندی کنداتوں کے دو جل بھڑو دھور وہے جسو دن جلو توکو گلو پہیڑو یہاں اینہ فرمائن تھا سوکڑ جاوالے ساں سچ کے سکو دھور کندھی اک پھولا ریا سچ کے سکو دھور کندھی اک پھولا ریا جنگن جنگن چھجو زور سر سکو سنگی گیا یا سر سکو سنگی گیا جامونر جے دور میں تغلقن جے ایک شاہی غلام نالے تغیی تیرہ سو ستی تالی اسی میں بغاوت کئی این سندن کی پناہ میں رہیو تیرہ سو اکویں جہاں میں اسی میں محمد بن تغلق سندھے تھے کہہ آئیو ٹھٹے کا پنٹر ہی کلومیٹر جے پندے تھے تاریخی شہر سونڈا جو کو اج بھی اکڑو پھولو کا برستان جو دیکھ جئے تو برسان پڑاو کے ہو ہنسان اسی ہزار سپاہ سان ہو سندھی سورما بے سندھے تھے سر گھونکانا چی ساڑیا بیڈی ویہ مارک تیرہ سو اکویں جائے سی ایکی محرم ست سو اکویں جائے جری صبح تھیں تی تغلق باشا جی موت جی خبر باہ جیاں پکھڑ جی وئی اینجی موت جو کارن کن تاریخ دارن زہر نئی مارن یا سندھ جی مشہور پلو مچھی کھائی کھیر پیان جان آئے واہ ہے باشا جی موت کارن دھاری فوج میں ہک اجاتو ڈرپ اے مطاوری سندھی جو دھن جو کاؤں اے راتا ہاں انہیں جوائیوں بتال کر چھنی دھارن کا وڑو چھی ہو رسیو دھارا سر بچان اے مرہوں باشا جو لاش یا مہت دہلی نینلے گنتی میں بیارنا لگا اے بھجی وینی سیون کو تا ہنہیں ویڈ میں توگل انتر پان گھرائیل منگول بھی ساتھاری رہا جکہ انہیں حالتن میں بری توگلکن کھے مارن پرن لگا چوت ہنہیں کھے آسور نووے ہوتا سندھ ماں پرورٹ ماں بھانگو ملن ہو ہنہیں کھے تیرہ سو اکنجہ اسی میں بچیویل امیرانی فوج میر فوج مرہوں باشا جے سوٹر فیروز دن تو لوگ کے باشا بڑھائیو فیروز دن پہنجی پہری دربار سیون میں جے کلے میں لگائی مرہوں باشا جے میت کے امانت طور سیون میں کلندر جے مزار جے بھرہ میں پوریو کلندر جے مقبرے اڈن جو فرمان لینو جے کو مقبرو تیرہ سو اٹھونجہ میں ٹھائی راستیو ہنن دور میں سومرہ سما لار جا حاکم نسجن تھا سیون نصر پور شہر جو بنیاد جندر امیر نصر کے سانگری دھورے جے بھر پاسے واری جو جو تغلق جو نائب مقررتیو اے بکھر بے دہلی جے فرمان جے والا رہے ٹھویا چٹا بھیٹی جے امتحان میں اپکھن جی تاریخ جا جے کے وفا کی تاریخ جی بورڈ آئیں ان کتاب جو بدل جو کو کے علی جو لکھلا ہے ان میں سندھتے اربن جی کا یعنی ست سو بارہ ہاں کھا اسی ایک ہاں انگریز دورتائیں انہن کتابن میں آزاد یا والا ریل سندھ جو کو بھی ذکر یا رہا سا دیوں نہ تھو لگے انہیں مقصد صرف یہ آہے تجیئے سندھ جے نے یا رہا سا دن جیو جکا آج پہ آرو دورا یا والا رہیٹ جے کا سندھ جی جھیڑا آئیں وری آج پہ مانوارو مانا تجیئے انہیں کھے آجوں کے نوجوان کھا پرے رکھجے یا والا رہا سندھ جو کو بھی ذکرنا ہے تجیئے سندھ ان کے آزاد قومی سنجانپ آئیں والا رہا رہے دور جی جا کھوڑ کھا وانجھا رکھجے تو سبیل ساتھیو کی سما دور جو پہروں حاکم جام انڈ این پوئے اگتے جین سلسلو بدھون دو توری بے کہیں نالے ساں کہیں بے آزاد سندھ جے حاکم سانگا جی آزاد سندھ سنگھ جیلتی جیلتی فیلات موسیقی